اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفَرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ سَجِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهِ وَمَنْ يَغْرِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَيْشَةِ الصِّدِّيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّبُ لَوْ كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا رواهُ الْإِمَامُ الْهُمَّامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِحِحِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيبُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی ساتھی صدیق یار غار ہے کندھا صدیق تیرا رسولِ خدا سوار ہے تین میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی سور غار ہے سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے اے دشمنِ صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا کرماتم یا رونا لگا صدیق آج بھی روزہ رسول میں آباد ہے اسی روزہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر آیا عمر آیا عمر عمر اسلام کی بہار ہے عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا یہ ٹولہ ہے دجال کا دونوں جہاں میں خوار ہے ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی ساتھی صدیق یار غار ہے معزز دوستو آج پانچ جنوری دو ہزار چوبیس بروز جمعہ المبارک بمطابق بائیس جماد الثانی سن چودہ سو پین تالیس ہجری ہے آج جب میں آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت خصوصاً اہل سنت پاکستان کے دل رنجیدہ ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم رہنما حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آج ان پر قاتلانہ حملہ اسلام آباد میں ہوا ہے جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے پتہ نہیں ہم کب تک ملک پاکستان میں علماء کا خون اپنے سامنے یوں بہتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اللہ تعالی حضرت کی شہادت کو قبول فرمائے اللہ تعالی ان کے قاتلوں کو جلد بے نکاب فرمائے ساری زندگی ابو بکر ابو بکر کیا تو رب کریم نے ابو بکر کے یوم وفات پر انہیں اپنے پاس بلایا میری دعا ہے رب کریم ان کی تربت اقدس پر کروڑوں حربوں رحمت نازل فرمائے میں مولانا عثمانی کے تمام پسمندگان سے تازیت کا اظہار بھی کرتا ہوں اور ان کو صبر جمیل کی بات بھی کرتا ہوں اور ان کے لئے آخرت کے بلندی درجات کے لئے دعا گو ہوں رب کریم ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے میرے ساتھیوں حضرت مولانا زیاء اللہ صاحب دامت برکاتہ ہم ہمارے یہاں لودرہ میں ہمارے ما شاء اللہ جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے بھی باقی ایک عالم ہونے کی حسیت سے میرے سامنے ایک بہت قابل احترام شخصیت ہیں آج ان کے اس مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرہ تا فرمائے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے ساتھیوں کے بارے میں جو وقت تیہ فرماتے ہیں تو کم از کم دربیان میں تین سے چار ماہ رکھتے ہیں تو پھر تین چار ماہ پہلے شلول بنا کر پہنچنا یہ ملیے بڑا آسان ہو جاتا ہے بروقت ساتھی ڈیمانڈ کریں تو بعض وقت پہنچنا مشکل تو کیا مشکل تر ہو جاتا ہے اللہ پاک انہیں جزائے خیرہ تا فرمائے انہوں نے ہمیشہ وقت کا بھی لحاظ رکھا اور اسی طرح دوستی کا بھی پاس رکھا ہے رب کریم ان کو مزید ان کی زندگی کو برکات فرمائے اللہ ان کے ادارے کو دندگنی رات چگنی ترقیات اتا فرمائے اور رب کریم یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کے فیض کو عام فرمائے میرے ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سرخصت ہوئے وہ بائیس جماد السانی سن تیرہ ہجری تھا آج بائیس جماد السانی سن چودہ سو پینتالی سجری ہے تو آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کو چودہ سو بتیس سال پورے ہو رہی ہیں تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھنے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میرے دوستو اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو دنیا میں کائنات کا سربراہ بنا کر بھیجا انبیاء کرام میں جو کائنات کے سربراہ لوگ ہیں ان کائنات کے سربراہوں میں سب سے بڑا سربراہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا تو رب کریم نے حضور کریم پر قرآن کریم نازل فرمایا قرآن کریم میں اللہ کریم نے رسول کریم کو یہ بتلایا کہ تمہاری امت میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کو میں جہنم سے بچاؤں گا کیونکہ وہ سب سے بڑے تقوے والا ہے قرآن کریم سورت نمبر اکانوے سورت اللہ علیہ کی آخری آیات میں حراب نے فرمایا ایک شخص ہے جو الاتقا ہے الاتقا یہ اسم تفضیل کا لفظ ہے اس انگلش میں کہتے ہیں سپر لیٹو ڈگری ورڈ اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا تو الاتقا سب سے بڑا تقوے والا اللہ اس سے جہنم سے بچائے گا اور اللہ تعالی جب اس سے جہنم سے بچائے گا اس کی نیکیوں کی بنیاد پر رب العزت نے قرآن کریم میں اس نیکیوں کو بیان یوں فرمایا ایک نیکی پر یوں رب العزت نے کلام فرمایا فرمایا الاتقا سب سے بڑا تقوے والا وہ ہے جو اپنے مال کو شریعت کے لیے خرچ کرتا ہے دین کے لیے خرچ کرتا ہے اسلام ایقان احسان کے لیے خرچ کرتا ہے جو شریعت کے معاملے میں ہے تو وہ شرط کیوں کرتا ہے کیا اس پر اوپر کسی کا بدلہ ہے یہ بندہ بدلہ دے رہا ہے رب نے فرمایا جی نہیں یہ بدلہ نہیں دے رہا یہ تزکہ یہ چاہتا ہے میرا دل پاک ہو یہ چاہتا ہے مجھے پاکیزگی ملے یہ چاہتا ہے میرا تذکیہ ہو یہ چاہتا ہے اللہ کا قرب ملے اس لیے مال خرچ کرتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے یہ کسی کا بدلہ دے رہا ہے تو رب نے فرمایا جی نہیں اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے جس کا یہ بدلہ دے رہا ہو تو پھر مال کیوں لگاتا ہے ریاکاری بھی نہیں ہے نو نمبری بھی نہیں ہے لوگوں کو دکھلاوا مقصود بھی نہیں ہے تو یہ کیوں مال لگا رہا رب نے فرمایا اللہ ابتغاء وجہ رب العالی اسے اللہ کی رضا چاہیے اسے اللہ کی پسندیدگی چاہیے اسے اللہ کا قرب چاہیے اللہ کی مرضیات چاہیے اچھا اس نے مال بھی لگایا کسی کا بدلہ بھی نہیں رب کے لیے لگایا اس نے دو نمبری ریاکاری بھی نہیں اللہ کی خوشنودی کے لگایا تو یہ چاہتا کیا ہے فرما ابتغاء وجہ رب العالی اللہ کی رضا چاہتا ہے اللہ جب یہ بندہ اتنی محنت کر رہا رضا چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے فرما ہے والاصوف ایرزا اس سے اس کا رب راضی ہو جائے گا تو ہمیں حضور کریم پر قرآن کریم میں رب کریم نے یہ بات اتار کے الاتقا کا تعارف کرایا کہ سب سے بڑا تقویے والا کون ہے پوری امت کے تمام مفسرین تمام محدثین تمام مجتہدین تمام علماء فقہا اتقیہ اس بات پر اجمعاً اتفاق رکھتے ہیں کہ ان آیات سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں اللہ نے اس دھرتی پہ سب سے بڑا تقویے والا انبیاء کے بعد اسی فرمایا ان آیات کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالی کے نبی کے صحابی کا مرتبہ علماء یوں بتاتے ہیں افضل البشری بعد الانبیاء افضل البشری بعد الانبیاء انبیاء کے بعد اس دھرتی پر انبیاء کے بعد اس قرع عرض پر انبیاء کے بعد اس زمین پر اگر کوئی شخصیت اس لائق ہے کہ اس کے سر پہ کائنات کی سرداری کا تاج سجے انبیاء کے بعد اس دھرتی پہ کوئی شخصیت اس قابل ہے کہ اس کے کندوں پر کائنات کی سرداری کا تاج سجے تو وہ حضر پاک کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں افضل البشری باد الانبیاء اس کا مطلب افضل الانسانیہ باد الانبیاء افضل حاضح الامہ نہیں ہیں کہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے بڑا جی نہیں یہ امت موسیٰ میں بھی سب سے بڑا امت عیسیٰ میں بھی سب سے بڑا امت دعوت میں بھی سب سے بڑا امت سلیمان میں بھی سب سے بڑا امت اسماعیل ابراہیم حضرت شیش حضرت لو حضرت زکریہ حضرت دانیال اسی طرح چلتے چلتے حضرت آدم علیہم السلام تمام انبیاء کی عمم میں کسی امتی نے انبیاء کے بعد جو رتبہ لیا وہ ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبر کا نہیں خاتم الانبیاء کی پیغمبر کا فرد حضرت ابو بکر صدیق ہے جس نے اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ سب سے بڑا مرتبہ سب سے بڑا درجہ سب سے بڑی حیثیت سب سے بڑے ویلیو حاصل کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے میرے دوستو توجہ رکھنا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ سمجھانے کیلئے کہنے لگا ہوں کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جسے پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی رفاقت رکھے حضور کی محبت رکھے حضور پہ جان لگائے حضور کی خدمت کرے آپ کہیں گے کیسے امام زہبی نے اس کے لیے فرمایا تھا ما قولک ابو بکر اللہ لرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر پیدا ہوئے وجہ کہیں ہو سکتی ہیں ابو بکر دنیا میں آئے وجہ کہیں ہو سکتی ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ وجہ الہجہہ یہ ہے کہ ابو بکر رسول اللہ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا میرے ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب میں گفتگو کرتا ہوں میرے ساتھ نے ایک چیز بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ ابو بکر کی کون سی بات کو بیان کروں کس کو چھوڑوں ابو بکر وہ ہے جس کے اندر کئی اناوین ہیں ابو بکر وہ ہے جس کے فضائل پر کئی فیرستیں اکٹھی ہو سکتی ہیں کئی انوان لکھے جا سکتے ہیں ابو بکر کا بچپن ابو بکر کا لڑکپن ابو بکر کی جوانی ابو بکر کا بڑاپا ابو بکر کا کلمہ پڑھنا ابو بکر کا حضور کا ساتھ دینا ابو بکر کی تکلیفیں برداشت کرنا ابو بکر کا مال لگانا ابو بکر کی جان پیش کرنا حضرت ابو بکر کا کروبار دو پہ لگانا ابو بکر کا اولاد پیش کرنا اولاد کی قربانیوں کے بارے میں آگے آنا پھر اپنا مال غلاموں پہ لگانا پھر مکی زندگی میں پیغمبر کے سامنے بچ جانا پھر میراج کی راتگی بن دیکھے تصدیق کرنا ابو بکر صدیق کی مکی زندگی کے بعد پھر غار سور ہے پھر ہجرت ہے پھر ہجرت کے بعد دور نبوت مدنیہ ہے پھر وہاں کی ستائیس غزوات ہیں ہر غزوے میں ابو بکر شامل ہے ہر مقام میں ابو بکر شامل ہے ہر جنگ ہر امن میں ابو بکر ساتھ ہے ہر نماز میں حضور کا مقتدی ہے ہر جمعہ میں حضور کا ساتھی ہے ہر سفر و حضر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ یوں لگا ہے جیسے انسان کے ساتھ سایا ہوتا ہے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار سے لے کر مزار تک نبوت کے ساتھ کوئی ایک موقع ابو بکر کا ایسے نہیں ہے جہاں ابو بکر کو ہم جدا کریں حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے حدیث پاک سنی ہے نبوت کی صحیح حدیث ہے حضور پاک فرماتے ہیں اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا لوکانا بادی نبی لکانا عمر فرمایا حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ حضور نے اپنے بعد نبوت کا مستحق فرمایا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو یہ نبی ہوتا فرمایا عمر کا درجہ تو بعد میں ہے ابو بکر کا پہلے ہے تو یوں کیوں نہیں کہا گیا لوکانا بادی نبی لکانا ابو بکر تو ابو بکر کی بات کیوں نہیں ہے ادھر عمر کی اولیت کیوں ہے ادھر عمر کی افضلیت کیوں ہے ادھر عمر کی ترجیح کیوں ہے ادھر تو ابو بکر کی بات نہیں ہے حضرت تھانوی نے فرمایا جی نہیں اگر ادھر بھی غور سے دیکھیں تو ابو بکر اول ابو بکر افضل ابو بکر راجے کہنے لگا وہ کیسے فرمایا اس حدیث پاک میں دیکھیں یہاں لفظ ہے لوکان بعدی اگر میں نہ ہوں میرے بات دیکھو تو ابو بکر میرے بات دیکھو تو عمر یہاں لفظ بعدی ہے تو فرمایا بعدی میرے بات اس کا مطلب بنتا ہے ابو بکر وہ ہے جہاں حضور وہاں ابو بکر جہاں حضور وہاں ابو بکر ابو بکر کے لیے پوری زندگی بعد رسول کا لفظ ہی نہیں آیا تو ابو بکر کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے تو کہا کیسے جائے ہمیں اس کو حضرت حیدرش عید رحم اللہ کی لفظ میں کہوں وہ فرماتے تھے جی جی ابو بکر وہ ہے صدیق وہ ہے جب پیغمبر کی جلوہ تو ہو مجمع میں موجود ہوں تب بھی صدیقی نظمت ساتھ ہے پیغمبر کی خلوہ تو ہو تب بھی نظمت صدیقی ساتھ ہے کہا جی وہ کیسے کہ پیغمبر کی جلوہ تو ہو تو صدیق ہے پیغمبر کی خلوہ تو تو آئیشہ صدیقہ ہے ابو بکر حضور سے جدا ہو نہیں سکتا ابو بکر کے لیے بعدی آ نہیں سکتا تو ابو بکر کا کہاں کیسے جائے جہاں حضور وہاں ابو بکر اور میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا خلاصہ ایک علاوث میں نکلتا ہے کہ جو حضور چاہیں وہی ابو بکر کرے جو حضور سوچیں وہی ابو بکر کرے بولنے کا نمبر تو بہت بات میں آتا ہے ابو بکر بولنے سے پہلے پیغمبر کی آنکھیں پڑھتے پیغمبر کا چہرہ پڑھتے آپ کہیں گے کیسے آؤ میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں حرز کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کا چہرہ کیسے پڑھتے علم و نبہات میں اپنے حجر اسکلانی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے پسند کا اظہار فرمایا تو تین چیزیں بتائیں فرمایا مجھے دنیا میں نیک بیوی پسند ہے مجھے دنیا کی اچھی خوشبویں پسند ہیں اور نماز تو ہے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے کہتے ہیں ابو بکر نے دل میں سوچا کہ مجھے تو ایک ہی پسند ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر میں یہاں حضور کے جواب میں کہہ دوں کہ حضور مجھے تو ایک ہی پسند ہے تو آقا کا اتباع تو نہیں ہوگا کہ حضور نے تو تین فرمایا تو اگر میں تین کی بات کروں تو شاید جھوٹ ہو جائے کہ مجھے تو دوسری چیز بھی حضور کے لئے وہ پسند نہیں ہے چہ جائے کہ تیسری تو تیسری کہوں تو سچ نہیں بنتا اور ایک کہوں تو اتباع پیغمبر نہیں بنتی کیا کرو کہتے ہیں ابو بکر نے اتباع پیغمبر بھی کی اور سچ بھی بتایا کہ وہ کیا کہہ رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں فرمایا کیا کان نظرو الہ وجھک آپ کے چہرے کا شربت دیدار پیتا رہا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں مالی انفق والایک مال میرا ہو حکم آپ کا چلے نمبر تین بنتی اللہ فراشک بیتی میری ہو بیوی آپ کی ہو لہدرہ کے غیورو آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں جملہ کہنے لگا ہوں ابو بکر نے کتنی چیزیں بتائی ہیں تین نہیں ہے یہ ایک ہے تین نہیں ہے یہ ایک ہے پہلی کیا ہے میری نظر چہرہ آپ کا دوسرا مال میرا خرچ آپ پہ تیسرے نمبر بیٹی میری بیوی آپ کی اصل تو ہے حضور ابو بکر کہنا چاہتے تھے مجھے آپ ہی پسند ہیں حضور لیکن ابو بکر نے تین اسی لئے کی ہے تاکہ نسمت پیغمبر کا اتباع ہو جائے ورنہ ہر چیز میں حضور 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 ہے یہ تین نہیں ہے یہ ایک ہے یہ گنتی کاؤنٹنگ تین کی ابو بکر نے گنتی تین کر دیا تاکہ اتباع پیغمبر ملے ورنہ ابو بکر نے بات ایک ہی کی ہے نمبر تین بنا دیا دیکھو دل کی بات بھی کی ہے اور سچ بھی بولا میرے ساتھی ابو بکر وہ ہے حضورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی پر وہ مقام رکھتے ہیں وہ مرتبہ رکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی بندہ حضور پاک الاسلام کے ساتھ یہ مرتبہ رکھ ہی نہیں سکتا آپ کہیں گے کیسے آؤ میں آپ کی خدمت میں حضورت ابو بکر صدیق کی بات کرنے لگا ہوں ابو بکر نے اسلام پہ مار اس وقت کھائی جب ابو بکر اکیلہ حضور کا محافظی تھا اور پیغمبر کی طرف سے کافروں کے ظلم سہ کے مظلوم بھی تھا جہاں اور کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ کی سہر کرائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی کرائے آپ کبھی مسجد حرام بیت اللہ میں جائیں اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق کی گھر کو ڈھونڈیں کہ ابو بکر کا گھر کہاں ہے دار ابی کوحافہ دار بنی تمیم دار ابو بکر کہاں ہیں وہ جگہ آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد مطاف میں آئیں جہاں تواف ہوتا ہے اس جگہ کو بھی دیکھیں اور پھر اس حدیثی واقعہ کو ساتھ میں رکھیں جس میں ابو بکر صدیق نے اس شخص کے گربان پکڑا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظلم اور تشدد کیے تھے وہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے جو ظلم کیا اور ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم سے بچانے آئے اس گھر کا فاصلہ کتنا ہے ابو بکر تک پہنچا کیسے تھا ابو بکر آئے کیسے آپ میں سے کتنے بندے مکہ مکرمہ جا چکے ہیں جو جا چکے درہا ہاتھ کڑا کریں ہماشاءاللہ کافی تعداد ہے آپ ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا تو آپ سمجھا دینا میں سمجھانے لگا ہوں آپ سمجھ جائیں گے جو گئے ہیں جس وقت آپ بیت اللہ شریف میں ہونا تو جہاں سفید پتھر لگے وہاں سے جہاں ہم انٹر ہوتے ہیں شارع ابراہیم خلیل سے جو داخل ہوتے ہیں وہاں سے الٹے ہاتھ پہ ہے جگہ بندہود ہر پاکستانی جانتے ہیں بندہود وہاں مصرف ہے مصرف کہتے ہیں ایٹی ایم کو نا تو وہاں ایٹی ایم ہے وہ بندہود ہے بندہود سے جب آپ وہاں رکیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف کلوک ٹاور ہے جیسے ہم گھڑی کا ہوتل کہتے ہیں اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ ایک ہوتل ہے جس کو شرکہ مکہ کہتے ہیں شرکہ مکہ وہ ہے آپ نہ پہچان سکے تو آسانی سے پہچان سکتے ہیں وہ ہوتل ہے جس کی دو طرف شیشوں کی مارت ہے اور درمیان میں تین سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں وہ ایک سلیٹ ریم آٹومیٹک سیڑھی ہے آپ سمجھے حرام یہ جگہ جو ہے آپ شرکہ مکہ کی طرف مو کرے تو یہاں بھی ایک گھڑی لگی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے پرانے زمانے کی ہے وہ بڑا کلاک ٹاور نہیں ہے جب آپ کا مو شرکہ مکہ کی طرف ہوگا تو آپ کے دائیں ہاتھ پر جو اوپر کی بیلڈنگ ہوگی یہ نیچے سے لے کر اوپر تک شیشوں والی مسدد ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہے اسے دار بنی تمیم کہتے ہیں حضرت ابوبکر یہاں تھے اور رسالتِ معاب پر جو ولید بن مغیرہ کا ظلم تھا نا وہ وہاں تھا جو مطاف میں حضور الاسلام نماز کیلئے کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا تو اس بیمان نے آکے اونٹ کا اجھر حضور پاک کے سر مبارک میں رکھ دیا تھا اونٹ کا اجھر ویسے بھرا ہوا نہ کہ کھلا ہوا نہیں ویسے پورے وزن کے ساتھ اس نے رکھ دیا اور وہاں پر نبی علیہ السلام کے اوپر اس نے ظلم شروع کیے جب نبی علیہ السلام نے سر مبارک جیسے کیسے وہاں سے ہٹایا تو اس نے گلے میں پٹکا ڈالا وہی چادر اور نبی علیہ السلام کو کھینچ رہا تھا وہاں پر شور و غوغہ پلند ہوا ابو بکر کے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ابو بکر اپنے گھر میں ہے آج اگر میں یہاں شرکہ مکہ سے دوڑ کے بھی چلونا مطاف تک مجھے جانے میں تین سے چار منٹ لگ جائیں گے یہ محدود وقت بتا رہا ہوں جب کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں راستے میں کوئی سنگریزیں نہیں ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہیں اس زمانے میں تو کتنی پہاڑیاں ہوں گی ہیں اس زمانے میں تو کیا نشیب و فراز ہوگا ابو بکر صدیق تک جب یہ بات پہنچی تو دیوانہ وار دوڑتے ہوئے گئے جب وہاں گئے تو ابو بکر نے منظر دیکھا کہ اس ظالم نے رسول اللہ کے گردن میں اپنی وہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس کو کس رہا ہے جیسے دوسرے کی گردن کو دبایا جاتا ہے اور یہ مکہ کے تمام عباش ایسے بیٹھے ہیں جیسے خوش ہو رہے ہوں اور اس بندے کو روکنے کی کسی کو جرہت ہی نہیں ہے کہ وہ مال میں بھی بڑا تھا اور ذات میں بھی بڑا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بپھرے شیر کی طرح گئے اس کے سامنے تو نوجوان ہیں وہ مکہ کا بہت بڑا سردار عباش ہے ابو بکر صدیق نے جا کر اس کے گریبان میں یوں ہاتھ ڈالا جیسے ڈالنے کا حق کو اور فرمائے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ اے ظالم تمہیں اس سے ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس نے توحید کا اعلان کیا ہے اس نے اللہ کے وعدہ اولہ شریکوں نے کی بات کی ہے اس نے بات کی ہے تو خدا کی بات کی ہے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اس لئے تم لڑ رہے ہو اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کہ تمہارے بتوں کو رب نہیں مانتا اللہ کو رب مانتے جب ابو بکر نے یوں کیا اور چھڑایا نا اس سے نبی علیہ السلام کے گردن میں اس نے جو وہ ڈال رکھی تھی چادر تو نبی علیہ السلام کی گردن مبارک چادر سے آزاد ہوئی تو اس نے بلکل جلتی اور کوئلے آنکھوں کی طرح پوچھا کہ یہ کون ہے کہ میرے سامنے کون آ رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو تیس اکتیس بتیس مار خان سمجھ رہا تھا نا کہ میں تو فلا ہوں اور فلا ہوں میرا مال اور میری وجاہتیں بڑی میں کہا جی میں یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا ابو کحافہ عثمان بن عامر کا بیٹا ہے ابو بکر ہے تو وہ حضور کو چھوڑ کے ان پر پڑ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی مار کھائی ہے حضرت سلمہ حضرت ابو بکر کی امی ہے ام الخیر ان کی کنیت ہے رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہے کنگا کرنے کے لئے کنگی ڈالتی نا تو یوں کنگی ڈالتی تو بالوں کا گچھا اکھڑ کے کنگی میں آ جاتا یہ ہے ابو بکر صدیق نے مار کھائی اتنی حد تک ان ظالموں نے ظلم کیا اور جب انہیں گھر لائے گیا تھا تو بے ہوش تھے جب آنکھ کھلی نا والد بھی اوپر ہے اور والدہ بھی اوپر ہے مالدار و خاندان کا بچہ ہے ابو بکر کوئی عام مندہ نہیں ہے بسنس مین آدمی ہے ان کے والد کے اتنا نامی گرامی ایک نام تھا کہ بڑی بڑی دنیا اگر فیصلے کرانے آتی تو ابو بکر صدیق کے ابو قاضی اور جسٹس کی حصیت سے بیٹھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں اس زمانے کی برگر فیملی اس ریلیٹڈ آدمی ہیں کوئی عام مندہ نہیں ہے والدہ انہوں پر ٹھہر گئے بیٹا کیا ہوا کیوں گئے آپ وہاں پتہ تو تھا کہ حضور پاک کی وجہ سے اببہ تو اس لیے ٹھہر ہیں کہ میں نصیت کروں گا کہ یوں بھی کرتے ہیں ابو بکر نے آنکھ کھولی تو ماں اور باپ کے سانس میں سانس آیا اب جب ابو بکر نے آنکھ کھولی تو ماں نے اس زمانے کا گلاس ایسے دودھ کو یوں لے ہوئے ٹھہری ہے تو ابو بکر صدیق کے موں سے ایک ہی لفظ نکلا کہ حضور پاک علیہ السلام کا کیا حال ہے حضور کیسے ہیں والد تو غصے سے چھوڑ کے چلے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ حال ہوئی ہے اب بھی اس کی بات پوچھ رہے ہیں میں نہیں ٹھہرتا وہ اٹھ کے جائے لیکن ماں تو ماں تھی نا وہ ٹھہر گئے ماں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا ان کا کیا حال ہے لیکن ابھی تیرا حال تو پتا ہے نا یہ دودھ پی لے نے کہا ماں میں دودھ نہیں پیوں گا کہا بیٹا دودھ پی لے کہا بھی میں نہیں پیوں گا پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دے کہا بیٹا دودھ پی لو کہا ماں مجھے اللہ کی قسم دودھ پینا نہیں ہے جب تک حضور کا حال نہ پوچھ لوں ماں بھی جانتی ہے کہ جب بیٹا قسم اٹھا لیتا ہے تو پیچھے نہیں اٹھتا ماں نے کہا بیٹا میں کیسے پوچھوں مجھے کیا پتا کہا آپ زہد ابن ارکم کے گھر میں جائے دار ارکم میں اور وہاں سے معلومات لیں اس وقت تک ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ آئیں دار ارکم میں جس سے پوچھیں وہ نہ بتائیں کہ ابھی تک تو انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا نا ابو بکر ہوتا تو اور بات ہے تو ابو بکر کی ماں ہے کوئی نہ بتائیں واپس آگئی ہے کہ بیٹا دودھ پی لے مجھے کوئی نہیں بتا رہا اپنی طبیعت تو ٹھیک ہو جائے گی نا پھر بد دیکھا جائے گا اگلا ماں انہیں کہا امی میں وہاں جاؤں گا اور پوچھوں گا تو تب بتائیں گے کہا بیٹا تو چل نہیں سکتا کیسے جائے گا کہ اما آپ سہارا تو دے سکتی ہیں مجھے دودھ پی لا سکتی ہے مجھے حضور کے گھر تک سہارا نہیں دے سکتی ماں نے بیٹے کی بات مانی اور سہارا دے کر لائی اور جب دار ارکم میں پہنچیں تو وہ خاتون جس کے حضور باق کے بارے میں جس سے پتا تھا اس زمانے میں کوئی پردے کا حکم نہیں آیا تھا ابتدائش شریعت کی بات دی ابھی نمازوں کے حکم بھی نازل نہیں ہوئے تھے تو ان سے حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیسے ہیں تو انہیں آنکھوں میں اشارہ کیا کہ تیری ماں ساتھ سن رہی ہے اور اس نے کلمہ نہیں پڑا آنکھوں آنکھوں میں کہا کہ یہ ساتھ ہے کیسے بتاؤں ابو بکر نے کہا بفکر رہے ہیں راز باہر نہیں جائے گا بول یہ کہا انہیں فرمایا دارِ ارکم میں فلاں جاگا وہاں کہا امہ وہاں چلیں جب وہاں پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی سے رونے لگے اور حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کرنا ماں کو دیکھ کے کہا امہ اب تک جو پریشانی تھی حضور کو ہستا مسکراتا دیکھ کر پریشانی جاتی رہی یہ ابو بکر یہ موقع تھا جب صدیق اکبر کی ماں کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا وہ سوچنے لگی تھی میرا پڑا لکھا بیٹا ہے تاجر ہے نام ہے اس کا دیانتدار ہے بزنس میں انہیں کروار کرتے ہیں اپنا لیکن اس کو ہو کیا گیا ہے اتنا زیادہ دیوانہ ہے حضور پاک کا آخر اسلام میں کوئی کشش ہے نا یہ بات تھی جو ابو بکر کے ماں کے دل میں اسلام گھر کر گیا پھر تو ابو بکر کے چار نسلیں اسلام لائیں اور خالی اسلام نہیں لائیں ابو بکر کی چار نسلیں صحابی ہیں یہ ابو بکر نے یوں عملی طور پر اپنے خاندان کو متوجہ کیا چلا میں چار نسلیں صحابی کی بات کر بیٹھا ہوں تو یہ بھی تعرف کراتا جاؤں آپ کہیں گے چار نسلیں صحابی کیسی ہیں میں نے تو جتنا مطالعہ کر کے دیکھا ہے شریعت میں چار نسلیں کسی کی صحابیوں مجھے نہیں ملا کوئی ڈھونڈ کر دکھا دے تو بڑی تحقیق ہوگی ہم ہاتھ چوم لیں گے آؤ میں دکھانا چاہ رہا ہوں ابو بکر وہ ہے جو خود صحابی ہیں ابو بکر کی امہ اور اببہ ابو بکر کے اببہ کا نام ہے عثمان بن عامر ابو قحفہ اور امہ کا نام ہے سلمہ ام الخیر یہ دونوں پیغمبر کے صحابی اور صحابی آئے ایک وقت آیا دونوں نے کلمہ پڑھا ہے خود دوسری نسل میں ابو بکر ہے یہ صحابی ہیں ابو بکر کی آگے اولاد ہے بیٹیاں اور بیٹے اسمہ عائشہ محمد عبد الرحمن چاروں صحابی ہیں بلکہ عائشہ تو اہلِ بیت بھی ہے رضی اللہ عنہ تین چوتھی پیانوں ابو بکر کی بیٹیوں کی اولاد بھی ابو بکر کے بیٹوں کی اولاد بھی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمائے ابو بکر صدیق کی بیٹی اسمہ صحابیہ اسمہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن صحابی عبد الرحمن کا بیٹا عبداللہ بن عبد الرحمن صحابی چار نسلیں صحابی چار نسلیں عام مسلمان نہیں کہہ رہا چار نسلیں صحابی یہ مقام ابو بکر صدیق کو اس قربانیوں کی بدولت ملا ہے اور میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق نے یوں اسلام پر مار کھائی ہے اور سنیں جیسے کوئی ظالم کہہ دے نا کہ ابو بکر تو شاید کوئی حکومت کی وجہ سے حضور کے ساتھ دے رہا ہو کہ حضور کے بعد مجھے حکومت ملے گی ہم کہتے ہیں ایسے منافق تب آتے ہیں جب بندے کے پاس مال ہو مکہ مکرمہ میں مال نہیں تھا اسلام کے آنے پہ مار تھی تکلیف تھی تو ابو بکر تو مار کھانے کے وقت آیا ہے مال کھانے کی بات نہیں ہے اور میرے ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وہ شخص ہے جس کو اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی مانا ہے حجرت کی رات جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حضور پاک نے بولایا اور اپنے بستر پر سلایا حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ذمہ خدمت فرمائے یہ لوگوں کی امانتیں ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے اور جن جن کی امانتیں ان کے گھر تک پہنچا کر میرے پیچھے بحکمِ خدا مدینہ طیبہ آ جانا ہے حضرت علی المرتضی نے جن امانتوں کا خیال کیا ہے نا وہ امانتیں کیا تھی میں نے تو جتنی چاروں مذہب میں ہنفی شافی مال کی حملی میں پڑھا ہے نا مجھے ان کی تصریح نہیں ملی کہ وہ امانتیں کیا تھی اور کتنی تھی ہمارے استاذ سے عظیم مجاہد رہے مولا پرانے دور کی بات کر رہا انہیں انگریز جج کے ساتھ بڑا وقت گزارا جج بر لاس انگریز تھا اس سے انہیں یہ بات کی پیش کی تو اس نے کہا میں نے برٹش لاہ میں پڑھا ہے کہ حضرت پاک کے پاس جو امانتیں تھی وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے اور ان کا وزن ہمارے حساب سے کوئی ساڑھے چھبیس من کے لگ بگ تھا سونے اور چاندی ساڑھے چھبیس تولے نہیں کہہ رہا ساڑھے چھبیس کلو نہیں کہہ رہا بیاسی تولے کا ایک کلو ہوتا ہے میں ساڑھے چھبیس من کی بات کر رہا ہوں سلام علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی دیانتداری کو کہ منو وزنی سونے اور چاندی کی حفاظت کر رہا ہے جو کی روٹی کھا کے مجال کے ایک رتی بھی وہاں سے اٹھا یہ علی المرتضی ہے جب حضور نے امانتیں حوالے کی تو حضرت علی المرتضی نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کی امانتیں میرے حوالے آپ اللہ کی امانت ہیں آپ کا کیا بنے گا فرمایا بحکم خدا ابو بکر صدیق محافظ ہوں گے جب علی کو یہ بات پتا چلی ہے تو حضرت علی المرتضی تسلی سے حضور کے بستر پر سو گئے مجھے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک کا یارانہ ہے علی المرتضی تو حضور کا گھرانہ ہے علی تو حضور کے گھرانے سے ہے نا تو علی کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ اتنا خطرناک وقت ہے آپ کے سر پر ایک سو اوٹ کا انعام لگ چکا ہے اور آپ ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی راز لیک کر دے تو نہیں ابو بکر پر اعتراض حضرت علی نے بھی نہیں کیا تو علی کا ماننے والا بھی ابو بکر پر اعتراض نہیں کر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتا کر حضور پاک علیہ السلام چل پڑے ہیں میں نے علماء سے سننا ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ جس رات سویا ہونا ہر رات یہ خیال ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے صبح آنکھ کبر میں کھلے کوئی نہیں پتا نا بندہ نے کب فوتو جانا ہے ہمیں کیا پتا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِعَئِي اَرْضِنْ تَمُوتْ قرآن کا فیصلہ ہے نہیں پتا ہم نے کب مرنا ہے لیکن جو حجرت کی رات تھی کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایتا ہے صبح اٹھ کے مانتے حوالے کرنا تو حضور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے اس رات مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا علی تو صبح جا گئے گا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضور گئے ہیں اور ابو بکر صدیق حضور پاک کو لے کر چلے ہیں یہ جو غار سور میں تین دن گزارے ہیں اور تین راتیں یہ غار سور مکہ سے مدینہ کے راستے پہ نہیں ہیں اللہ آپ کو مکہ اور مدینہ لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے جب آپ مکہ مقرمہ جائے نا تو حضور پاک علیہ السلام کو جو گھر مبارک ہے بوابہ قریش کی طرف سے مروہ کی سیٹ پہ جب آپ جائیں وہاں سے جو مدینہ کا راستہ ہے نا تریق الہجرہ تریق القدیم تریق المدینہ اس راستے پہ سور نہیں آتا غار سور اس راستے پہ نہیں ہے یہ تریق الیمن پہ ہے یمن کا راستہ پہ کیوں ابو بکر نے لے گئے تو مدینہ ملورہ حضور کو جانا تھا یمن کا راستہ پہ غار میں کیوں لے گئے یہ ابو بکر کی سٹیٹیجی ہے یہ ابو بکر کی ترتیب ہے یہ ابو بکر کی جنگی حکمت عاملی ہے کہ کافروں کو تو پتہ ہے کہ انہیں مدینہ جانا ہے وہ جب ہمیں نہیں پائیں گے تو دوڑتے دوڑتے مدینہ کے راستے پہ جائیں گے کہ ہمیں تعلاش کر سکیں میں نے اپنے نبی کی افاظت کرنی ہے کافر وہاں کا سوچے گا انہیں لے اس طرف جاؤں جب امن ہو جائے گا پھر یہاں سے اس طرف لے جاؤں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سٹیٹیجی ہے بڑی بڑی انٹیلیجنس بھی ہے نا اس موقع پر ابو بکر صدیق کے راستے سے سبق لیتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں غار سور پہ لے گئے ہیں اب ذرا توجہ رکھنا جو جملہ سمجھانے لگا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدم کیے نشانات کی وجہ سے کافر سور پہ پہنچا تھا ورنہ کسی کے باپ کی جرت کے وہ یہاں آسکے تو انہیں کھوجی منگوایا سا اونٹ کا انعام لگ چکا ہے حضور اور حضرت ابو بکر کے سر پہ کھوجی آیا ہے اور کھوجی کو کہا ہے کہ تُو قدم کے نشانوں کا پہچان کا علم رکھتا ہے ہمیں بتا یہ قدم کہاں سے چلے ہیں کہاں جا رہے ہیں بڑی بڑی فیسز اس سے تیہ ہو گئی وہ اپنے علم پہ بڑا نازہ تھا عجی بہت اچھا فیس تیہ ہوئی کنٹریکٹ سائن ہوا اور یہ چل پڑے جاتے جاتے یہاں سے یہاں یہاں قدم کا نشان یہاں یہاں جو نفق حادی ہے نا جس جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے پاؤں مبارک میں تکلیف دیکھی تو کندے پہ اٹھا لیا تھا اس جگہ پہ آکے کھوجی نے کہا کہ مجھ سے کچھ چیز میس ہو رہی ہے کہ کیا انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دے درہا ابو جاہل انڈ کمپنی رک گئی اور کھوجی دائیں بائیں ادھر ادھر سرف کے ماتھے پر پسینے آخر میں آکے اس نے کہا جی میں نے آپ سے کوئی فیس نہیں لیا نہیں آپ کو اور میرا معاہدہ ختم میں گیا ابو جاہل نے کہا بڑے تیرے نقریں ہم نے سائیں جتنی مانگی رقم تو انہیں مانگی ہم نے دیا ہم نے تجھے کھلایا پلایا ہے اب نے تجھے کوئی بوکھا نہیں مارا تو ایسے ہی جا رہا ہے وجہ کیا میرے اسٹاف سے کوئی غلط ہی ہوئی ہے انہیں کہا جی نہیں کہا کیا ہوا کہا میرا علم جواب دے گیا کہا اتنی جلدی اتھیار ڈال رہے ہو کہا نہیں میں تو ابھی تمہیں بٹھا کر ادھر ادھر تحقیق کے لیے گیا تھا کہا کیا ہوا کہا ابھی تک دو بندوں کے قدم آ رہے تھے یہاں سے ایک بندے کے قدم کے نشان ہے دوسرے قدم نہ پیچھے گئے ہیں نہ دائیں گئے ہیں نہ بائیں گئے ہیں نہ آگے گئے ہیں تو دو ہی باتیں ہیں یا تو اسے آسمان نے اٹھا لیا یا زمین نگل گئی ہے تمہارا ہمارا معاہدہ ہے کہ میں دونوں بندے تلاش کر کے دوں گا عتم ہو گئے ہیں تو میں خاندانی بندہ ہوں جھوٹ نہیں بولتا میں اپنے علم کے اوپر کوئی دبا نہیں لاتا میں اپنے فن کے اوپر کوئی الزام نہیں لاتا لہٰذا آپ کو اور میرا معاہدہ ختم آپ جانو آپ کا کام جانے اب اجال نے کہا ٹھیک ہے آپ پہ مشکل تو آ گئی ہے لیکن اگر ایک سوال کا جواب تو ہمیں دے دے تو ہم تیری مشکل حل کر دیں گے اس نے کہا کیا انہیں کہ جو دو بندوں کے جو قدم کے نشانات آ رہے تھے یہ کون سے نشان ہیں جو برابر آگے جا رہے ہیں اور رکے نہیں ہیں اور کون سے نشانات ہیں جو رک گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اس نے کہا جو دار بنی ارکم سے نشانات آئے ہیں وہ آگے نہیں جا رہے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے نشان قدموں کے آگے نہیں ہیں اور جو دار بنی تمیم ابو بکر کے گھر سے نشان ہے تو ابو بکر کے قدموں کے نشان آگے جا رہے ہیں ابو جال نے کہا تیری مشکل حال ہو گئی انہیں کہا کیوں کہ ہم ابو بکر کی محبت کو جانتے ہیں اس نے دیکھا ہوگا نا کہ میرے سرکار کے قدموں میں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس نے کندے پہ اٹھا لیا شہدت بیہا ذراتوہا والفضل ما شہدت بیہ الاعدا سوکن ہوتی ہے نا سوکن وہ اپنی سوکن کی کبھی تعریف نہیں کرتی دنیا تعریف کرے لیکن جو اس کی سوکن ہے نا وہ تعریف نہیں کرے گی اور اگر سوکن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے تو کہتے ہیں واقعی حسن حسن ہے اسے کہتے ہیں وَمَلِيْحَةٌ واقعی اس میں نمک ہے شہدت بیہا ذراتوہا سوکنے اس کے لئے گواہی دے رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں وَالفضل ما شہدت بھی الاعدا کہ فضیلت منی منائی وہ ہوتی ہے جسے دشمن بھی مان جائے مکہ کا ابو جاہل دشمن ہے لیکن وہ بھی مان چکا ہے کہ ابو بکر رسول سے محبت میں اتنا سچا ہے میرے دوستو یہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے نا غار پر اللہ نے اندھا کیا ورنہ تو یہاں تک تو پہنچائے تھے تو تقدیرِ خداوندی غالب آئی تھی لیکن میری بات کا مطلب کہ ابو بکر کی سچائی بھی دیکھیں دیانتداری بھی دیکھیں اور اللہ کی حمانت کی پہرہ داری بھی دیکھیں کہتے ہیں ہجرت کے رات جب ابو بکر نے نبوت کو اپنی گوت میں سلایا ہوا تھا تو حضرِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو حضرت ابو بکر صدیق جب زیارت فرما رہے تھے جیسے آپ اور ہم رہل میں قرآن رکھتے ہیں ابو بکر یوں چہرے نبوی کی شربت دیدار پی رہے تھے تو اس وقت اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ میرے مولا اس کائنات میں حضرِ پاک کہ چاہنے والے تو کئی ہوں گے اور انسانوں میں نہ ہوں تو فرشتے تو ہیں ہی نا آپ کسی فرشتے سے ہی حضور کی پہرہ داری کی خدمت لے سکتے تھے پر آپ نے مجھے منتخب فرمایا اللہ تیرا شکر ہے لیکن اس پہرہ دار کی یہ خواہش ہے کہ اے کاش کہ یہ پہرہ تا قیامت رہے لودرہ کے غیوروں ابو بکر کی یہ دعا رد نہیں ہوئی قبول ہے پہرہ نبوی روزہ رسول میں ابو بکر کا آج بھی برقرار ہے اس سوال ہونا اس ذرتی پر کہ فیزیکلی جسمانی طور پہ حضور کے قریب آج کون ہے تو کسی اور کا نام نہیں آئے گا ابو بکر صدیق کا نام ہے روزہ نبوی پہ آپ جائے نہ اللہ آپ کو لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے حضور علیہ السلام کے روزے پر نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کے قریب ابو بکر صدیق کی قبر اور ابو بکر کے سینے کی بقدر حضرت عمر کی قبر نیرے ساتھیو یہ قبولیت نہیں ہے تو اور کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یوں فرمائے اور آؤ ہم جملہ بول رہے ہیں صدیق سچا تو سچا صدیق کسے کہتے ہیں صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے تو ابو بکر صدیق قول میں بھی ہے فیل میں بھی ہے کہنے میں بھی ہے کرنے میں بھی ہے آپ کہیں گے کیسے آؤ میں ایک ابو بکر کا قول ایک فیل پیش کرتا ہوں توجہ رکھنا پوری گفتگو کا خلاصہ بن جائے گا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور ایک ابو بکر کا انتقال ان دونوں کو سامنے رکھیں تو صدیق کا قول اور صدیق کا عمل یہ گفتار اور کردار برابر ہو جاتی ہے آپ کہیں گے کیسے حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے انتقال کے وقت امت کی رہنمائی کی تھی اور فرمایا تھا لوگو رسالت محابی الاسلام دنیا میں وفاد پا گئے ہیں لیکن نبی پر دوسری موت نہیں آئے گی صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب المناقب باپ مناقب ابی بکر قدیمی کتب خانہ کراچی کی چپیوی بخاری کے سرکے کی بائی سائی صفحہ پانچ سترہ اٹھائیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا فرمایا اس اللہ کی قسم جس اللہ نے ابو بکر صدیق کی جانب سے قبضے میں رکھی ہے حضور پاک پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی ایک وفاد تو نبی کو دنیا میں آگئی دوسری وہ کون سی موت ہے جس کی نفی ابو بکر نے کی ہے یہ محدثین نے سوال اٹھایا اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر نے فتو الباری میں اللام عینی نے امدت القاری میں امام قستلانی نے ارشاد الساری میں حضرت قرمانی نے القواق کے بدراری میں مولانا عمد لی سہارنپوری نے حشیہ بخاری میں اس کے سوال کا جواب دیئے سب سوالوں کا مشترکہ جواب ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں اَنَّ فِي الْقَبْرِ مَوْتُمْ وَحَيَاتًا غَيْرَ الْأَنْبِيَاءُ کا ایک امتیوں کا معاملہ ہے ایک انبیاء کا معاملہ ہے کا وہ کیا کہ جو امتی کو موت آتی ہے قبر میں سوالات تو جوابات ہوتے ہیں جب قبر میں پہنچ گیا ٹھیک یا غلط جو سوال ذواب ہو گیا اس کے بعد اس کی روح کا تعلق ضعیف کیا جاتا ہے کیوں اگر برا ہے تو جہنم کی تکلیف محسوس کرے گا اللہ محفوظ رکھے اور اگر نیکو کار ہے تو جنت کی لذت پائے گا اللہ عطا فرمائے تو کہا ٹھیک ہے کہ یہ جو تعلق ضعیف ہوتا ہے تاکہ یہ مناعم ہو یا معذب ہو اسے موت ثانی کہتے ہیں دوسری موت لیکن نبی کے اوپر تو سوال اللہ تو جوابات ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس کی قبر کے زندگی برابر چلتی ہے تو سب محدد سید نے فرمایا فرمایا دوسری موت نہیں آئے گی اس سے مراد یہ ہے ابو بکر اقیدہ حیات النبی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی قبر میں برابر زندہ رہیں گے جیسے باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو یہ ابو بکر نے کال کیا ہے بات کی ہے فرمان پیش کی ہے سپیچ کی ہے تقریر کی ہے تو جو ابو بکر نے کہا ہے وہی ابو بکر نے کیا ہے آپ کہیں گے کیسے آئیں ابو بکر کے انتقال پر میں کوئی جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا کوئی اخبار جہاں کا کالم یا امران ڈائجسٹ کی سیریز نہیں پڑھ رہا میں پیش کر رہا ہوں اللہ کا قرآن سورة کحف آیت نمبر گیارہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آَذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدًا اس آیت کی تفسیر تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر الكبیر امام فقر الدین راضی رہ مولا نے المتوفہ چھے سو چھے جری انہوں نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اصحاب کحف تین سو نو سال تک زندہ رہے اور ان کی کرامات ہیں تو اس امت میں بھی کرامات ہیں فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وفات پانے لگے اما ابو بکر لما حملت جنازتہو الہ باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودیا السلام علیکہ یا رسول اللہ حازہ ابو بکر بالباب فیز الباب قد فتح ونودیا ادخل الحبیب الہ الحبیب قادرت ابو بکر صدیق نے وسیعت فرمائی اے رسول اللہ کی جماعت شاگردان صحابہ وعال بیر جب میرا انتقال ہو جائے پھر میرے لئے قبریں دو تیار کرنا ایک مسلمانوں کے قبرستان میں اور ایک عذر پاک کے روزہ تحر میں کا دو قبروں کا مطلب کا اسی لیے کہ مجھے روزہ رسول پہ لے جانا اور عرض کرنا آپ کا غلام جو یار غار تھا وہ یار مزار بننا چاہتا ہے جو یار حیات تھا وہ یار وفاست بننا چاہتا ہے جو دنیا کا ساتھی تھا وہ آخرت کا ساتھی بننا چاہتا ہے کام حضور کے روزہ پہ کہیں کہا جی ہاں میری وسیعت و نصیت ہے تم یہ بات کرنا اگر حضور کا جواب نہ آئے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا اور اگر جواب آئے تو جواب پہ عمل کرنا لودھا کے غیوروں امام رازی لکھتے ہیں لَمَّا حَمِلَتْ جَنَازَتُهُ اِلَا بَابِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلمہ اس صدی کی یار کا جنازہ پہ امبر کے صحابہ نے اٹھایا اس جنازے میں عمر اپنے خطاب جیسا مدبر وقت بھی ہے عثمان اپنے افان جیسا باہیا بھی ہے علی اپنے ابی طالب جیسا شجاہ اور دلیر بھی ہے باقی صحابہ بھی ہے لے جا کر حضور کے روزے پہ رکھا پہ امبر کے صحابہ نے نبی کی قبر پہ سلام پڑھا اور آنس کی آسلام علیہ کا یا رسول اللہ حضر پاک آپ پہ سلام ہو پتہ چلا نبی کی قبر پہ سلام پڑھنا پہ امبر کے صحابہ کا طریقہ ہے اور آگے ابو بکر کی درخواست اپلیکیشن سوال لجاجت آہو زاری پیش کی حضا ابو بکر بالباق حضور آپ کا یار حضور آپ کا دلدار حضور آپ کا وفادار حضور آپ کا تابدار حضور آپ کا حبدار ابو بکر یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے صحابہ چپوے امام رازی نے سورت کحف آیت گیارہ میں لکھا فنودیوہ من القبر اجازت قبر مصطفیٰ سے اس آواز میں ملی ادخل الحبیب دنیا میں بھی دوست تھا مات سے دوستی نہیں چھوٹی آج بھی دوست تھے ایک دوست چاہتا ہے دوست دوست کے پاس ہو تو ابو بکر کی قبر روزہ اتحر میں آج بھی ہے تو پرمشن پرمبر کے ساتھ اجازت مصطفیٰ کے ساتھ اذن خدا کے ساتھ میری بات کا مطلب کہ جو ابو بکر کہتا ہے وہی کر کے دکھاتا ہے من صدق قولہ عاملہ جس کی قول اس کے عمل کی تصدیق کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں تو ابو بکر ایسے نہیں بنتا ایسے نہیں ہیں کہ کوئی راہ جاتا بات کر دے ابو بکر جی نہیں ابو بکر وہ ہے جب حضور کے ساتھ کوئی نہ ہونا تو اکیلہ یہی کافی ہے امام ابن قیم الجوزیر رحمہ اللہ نے زاد المعاد فی حدی خیر العباد جلد و الباب الحجرت کے تاتھ لکھا ہے کہ جب حجرت کے غار میں سفر حجرت میں غار سے نکل کے مدینہ جانے لگے تو ابو بکر صدیق یمشی خلفہ ویمینہ وشمالہ ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے تو ابو بکر سے حضور نے پوچھا مالا کا یا ابا بکر ابو بکر کیا ہے ایک سائٹ پہ کیوں نہیں چلتے مختلف سائٹ پر چل رہے ہو وجہ تو ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے کہ ایک سائٹ پہ چلوں تو ابو بکر ہمیشہ اسی سائٹ پر چلے گا لیکن اگر آپ کا مشرہ ہے تو میں کچھ عرض کروں فرمایا ابو بکر میرا حکم نہیں ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں رزن بیس وجہ بنیاد کیا ہے ایسے ایسے ادھر ادھر کیوں چلتے ہو تو کہا جی ایک ہی وجہ ہے آج اللہ کی امانت کا پہرے دار میں ہوں تو جب میں آپ کی دائیں طرف چل رہا ہوتا ہوں تو تاہد نگاہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ کوئی چیز آپ پہ حملہ آور تو نہیں ہوگی تو جب مجھے اتمنان ہو جاتا ہے تو میں بائی طرف آ جاتا ہوں اور یہی سیچویشن بائی طرف رہتی ہے جب ادھر اتمنان ہو جاتا ہے تو آگے آ جاتا ہوں یہاں سے اتمنان ہوتے تو پیچھے آ جاتا ہوں اور جب چاروں طرف اتمنان ہو جاتا ہے تو پھر پہلے سے شروع کر لیتا ہوں یہ ابو بکر ہے تب ہی کہتے ہیں کہ جہاں سب ہونا وہاں ابو بکر ابو بکری رہتا ہے اور جہاں کوئی بھی نہ ہو تو ابو بکر اکیلہ ہی کافی ہو جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں پروانے کو شما بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اکول و قولی حازہ و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں دو گزارش آپ سے کروں گا بیان تو میرا تقریباً ختم ہو چکا ہے اینڈ پر آپ سے ایک دو گزارش کرنی ہیں ایک تو آپ کی غیرت پر میں سوال کرنے لگا ہوں کہ اس وقت اسرائیل فلسطین میں سے کیا سے کیا نہیں کر چکا حق تو یہ تھا کہ آج ہم وہی ہوتے لیکن ہم اقوام متحدہ کی پابندیوں میں ہیں بورنڈریز میں ہیں ہم یہاں ہیں یہ ملک کی فوج اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے اللہ ان سب اسلامی حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے لیکن جتنا کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر رہے اسرائیلی پروڈیکٹ جتنے ہیں جو اسرائیل کی مسنوات ہیں اس کا بائیکارٹ ہم کیوں نہیں کر رہے کونسی موت پڑ جائے گی اگر میں پیپسی چھوڑ دوں کیا موت پڑ جائے گی اگر میں کوک چھوڑ دوں میرے لیے کیا سیچویشن کری ہو جائے گی اگر میں ڈیو اگر میں سیون اپ اور اگر میں میرنڈا کی بوٹلز چھوڑ دوں کیا ہو جائے گا یہ ایکوہ فینہ کا پانی میں چھوڑ کیوں نہیں سکتا حلال کمپنی لیجیے نا پاکستانی کمپنی لیجیے کیوں ہم ایکوہ فینہ کا اور کیوں ہم نیسلے کا پانی لیتے ہیں کیوں ہم برائٹ کا صرف استعمال کرتے ہیں کیا ضرورت ہے ہم صرف ایکسل استعمال کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایریل کا صرف استعمال کرتے ہیں چائے پینی ہے تو کوئی اور پتی نہیں ملتی صرف لپٹن کی چائے ہم پیئنگے ہم لیزی بچوں کو کھلائیں گے کوئی اور چپس نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہم میں تو ہم یہ پروڈکٹ کا بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے کیوں فلسطینیوں کے خون میں اپنے پیسوں کے لیے بمبارمنٹ میں حصہ ملاتے ہو تم کہو گے کیا ہوتا ہے تو ایک سو روپے اگر کسی بیمان پانی کی بوتل لے کے آنا چلو یہ تو اسلامی پانی ہے آپ کو ہی نیسلے اور ایکوا کا لے کر آئے نا ایک سو روپے کا تو ایک سو روپے سے کلاشنکوف کی دو گولیاں آتی ہیں وہ ان کے سینے میں اتار دے گا اور تیرا اور میرا سو روپے لگا ہوا ہو نا ہم اللہ کے دربیار میں آئے اور ہماری نماز پڑھ پڑھ کے کمر تختہ بھی ہو گئی نا ہمیں یہ نہیں بچا پائے گی اس فلسطینی بچے کے خون کے اوپر ہم کہاں پہنچ گئے کس دیکھا ہم ٹھہرے ہیں تو ہمیں شرم اور حیاء سے کام لینا چاہیے کریں گے یا نہیں کریں اور اس کے ساتھ دوسرا کام اپنی آئیڈیز کو اپنی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس دو فلسطینیوں کے حق میں رنگین کر دو ایک اکاؤنٹ بند ہوتا ہے تو ایک نہ ایک ہزار بند ہو جائے میں نے کادیانی پروڈیکٹ کے اوپر پاؤں کے تھڑے مار کے اڑایا ہے چاہے ہم چالیس ہزار فٹ کی بلندی میں جہازوں میں تھے یا زمین پہ تھے میرا پیج دیوبندیت میں آج ما شاء اللہ بہت بڑا پیج ہے ون پونٹ فائف ملین پلس آدمی ہے اس پہ انہیں ایک سال کے لیے پابندی میں ڈال دیا میں نے کہا کل کل ڈالتے آئیڈ ڈال دو ایسے لاکھوں پہ جو حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ قرمان ہے تو کیا ہوتا ہے ایک ختم ہوگا تم دوسرا بنا لیں گے اللہم اقبال نے ہمیں نہیں بتا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ اپنی آئیڈیز کو مسجد اقصہ کی تصویر لگا کر اس کے لیے لکھی ہے روزانہ کی بنیاد پہ اور اسی کے ساتھ جب تک جا نہیں سکتے تب تک دعا تو کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے مانگیں امام ہے تو کنوت نازلہ پڑے اور ان کے لیے مالی امداد بھی تو کریں میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا لیکن ایک جملہ کہتا ہوں جو ذریعہ آپ کو قابل اعتماد لگتا ہے اسی کے ذریعہ فلسطین میں اپنے حصہ بھیجوائیں حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے فرمانے حضر پاک نے مسجد بیت المقدس میں ثواب کے نماز کا ترتیب کا معاملہ بتایا سنان ولماجہ کی حدیث ہے اور وہیں فرمایا اگر وہاں نہ جا سکو تو ان چراغوں میں جو تیل جلتا ہے وہاں اپنا حصہ بھیج دو تو وہاں بھیجنا چاہیے آج شیخ الاسلام مولا مفتی محمد تک اس پانی دامت برکاتم نے کوئی سوارب کے لگ بگ وہاں امداد دیئے اور قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب عالم اسلام کی خلیے عموماً اور ملک پاکستان کے لئے خصوصاً ہمارے اسلامی مذہب کے ترجمان حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ ام نے ایک عرب چھتر کروڑ روپیہ ہم ماس کے سربراہ کے ہاتھ پہ رکھا ہے جس کو ایک عرب چھتر کروڑ کی سفریں گھننا بھی نہیں آتی نا بھی چھینے ہوندن کے ہاتھ ہوندن وہ بھی مولانا فضل الرحمن پہ بول رہا ہوتے ہیں فادن سریکیج نا چھونی پانی پا کے بڑھ مر مہدہ چھونی وڈی شاہ ہے کہ ڈھکنے پانی پا کے بڑھ مر بات کرتے ہیں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن پہ جتنے بڑے رتبے میں اتنے رتبے کو پہنچ نہ سکے تو پھر بک بک کرنا شروع کر دیں تو وہاں آج حضرت مولانا فرمان لگے کہ جو امریکہ کا وہ سیکری آئین سٹیٹ کا اور وہ ٹھہر آیا کہ فلسطین فلسطینیوں کے خلاف اسماعیل کے ساتھ کہ میں تمہارے سے یہودی بھائی بن کے آئے ہوں مولانا نے کہا میں بھی اسماعیل ہانیہ کے پاس قطر میں گیا اور میں نے کہا میں بھی تمہارا مسلمان بھائی بن کے آئے ہوں ہم اس کے ساتھ ٹھہر ہوں گا یہ جررت کس میں ہے اس طرح کوئی طلب انڈین میڈیا سے لے کر اسرائیلی میڈیا تک کیسے چیخ رہے تھے پاکستانی نیتہ یوں گیا ہے اور وہ گیا ہے میں نے کہا بھائی تمہاری گردن پر پاؤں رکھ کے جییں گے انشاءاللہ تو آپ اس ذریعے سے بھجوائیں کوئی نہیں پرابلم کریں گے انشاءاللہ یہ پہلی گزارش تھی دوسری گزارش کہ آج الیکشن کا دور ہے الیکشن کا زمانہ ہے یاد رکھنا تمہارا انتخاب کتاب ہونا چاہیے آپ کا انتخاب کتاب ہونا چاہیے جہاں کتاب ہے وہ ہم کتاب کو ووٹ دیں گے جہاں کتاب جسے کہیں گی ہم اسے ووٹ دیں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا وزن کتنا ہے ہم یہ دیکھیں گے میرا وزن کہاں ہے وہ ایک کلو ہے یا ایک من ہے وہ آہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے انشاءاللہ یاداکم اللہ تعالی مفسی صاحب حضرت مولانا فضل رحمان کا منصوبہ حملے کا منصوبہ کون بنا رہا ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون بنا رہا ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو بھی بنا رہا ہے نہ اس کو پاکستان اچھا لگتا ہے نہ فضل الرحمان اچھا لگتا ہے یریدون لیتفیو نور اللہ بے افواہہم واللہ مطم نوریہی ولو کریہ الكافرون رب فرماتے ہیں اللہ کے نور کو تم بجانا چاہو تو بجانے کی کوششیں تمہارا کام اور اس کو بچانا رب کا کام پتہ نہیں کسی ایک مفتی کی بات لکھی ہے میں کسی یوتھیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا بابا نہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا کریں باقی اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے یہ علمی سوال ہے یہاں کے دولی افتاؤں سے پوچھ لیں جزاک اللہ تعالیٰ